تکش تکش کے حکمران گور خان نے اپنے داماد کو ایک بھاری لشکر دے کر تکش کی مدد کے لیے بھیجا ملکاب خاتون کو جب خبر ہوئی کہ اس کے سوتیلے بیٹے تکش نے خطا کے ترکوں سے مدد حاصل کر لی ہے تب وہ لرز گام گئی وہ چونکہ تکش کے ساتھ ساتھ خطا کے ترکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی لہٰذا خوارزم کو اس نے چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کو لے کر وہ نیشا پور میں اپنے ایک جاننے والے کے پاس چلی گئی یہ جاننے والا نیشا پور کا حکمران موید الدولہ تھا ملکاب خاتون نے جب خوارزم خالی کر دیا تو تکش اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم میں داخل ہوا اور بادشاہ بن گیا ملکاب خاتون کا تکش کے خلاف حرکت میں آنا ایک انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر دانشمندانہ اقدام تھا اگر وہ تکش کے خلاف لشکر کشی میں اتنی جلدی نہ کرتی اور اسے اپنے ساتھ ملا کر رکھتی تو تکش کبھی بھی اس کے خلاف خطا کے ترکوں سے مدد حاصل نہ کرتا بہرحال ملکاب خاتون اور اس کا بیٹا سلطان شاہ کوئی سال بھر نیشا پور کے حاکم موید الدولہ کے پاس بطور مہمان ٹھہرے رہے اس دوران وہ برابر نیشا پور کے حاکم کو تکش کے خلاف لشکر کشی کرنے پر اقصاتے رہے لیکن اسے خوارزم شاہ اور خطا کے ترکوں کے گٹ جوڑ کا علم تھا نیز وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ تکش اور اس کے حلیفوں کے خلاف لڑنے کی سکت نہیں رکھتا اس لیے وہ دونوں ماں بیٹے کو ٹالتا رہا آخر انہوں نے اسے یہ کہہ کر اقصانہ شروع کر دیا کہ چونکہ اہل خوارزم تکش سے بیزار ہیں اور اس کو پسند نہیں کرتے اس لیے اول تو مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور اگر مقابلہ ہوا بھی تو اس کی نویت بس تھوڑی دیر کی ہوگی اور تکش شکست اٹھا کر بھاگ جائے گا نیشاپور کا حاکم موید الدولہ ان کی باتوں میں آ گیا اور ایک بھاری لشکر لے کر خوارزم پر اس نے چڑھائی کر دی خوارزم شاہ تکش ان دنوں سیرتی کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا جو خوارزم کے مرکزی شہر خوارزم سے لگ بھگ ساٹھ میل کے فاصلے پر تھا یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے نیشاپور کے حاکم کو اپنے لشکر کے ساتھ گزر کر خوارزم کی طرف جانا تھا تکش کو جب اس کی آمد کا علم ہوا تو اس نے ایک نہایت تانشمندانہ قتم اٹھایا اس نے دریائے آموں کے بند میں شگاف ڈال دیا تاکہ دشمن کا لشکر آسانی سے خوارزم تک نہ بہن سکے دریائے آموں کا بند ٹوٹنے سے چاروں طرف پانی پھیل گیا نشیب و فراز پانی سے بھر گئے نیشاپور کا حاکم بڑی بے خبری میں لشکر لیا چلا آ رہا تھا قریب پہنچا تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بڑھ کر آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ پانی کو اگور کر کے خوارزم کی طرف بڑھیں خوارزم کا سلطان تکش بھی اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ گھات میں بیٹھا ہوا تھا جب نیشاپور کے لشکر کا وہ حصہ اس کے پاس سے گزرنے لگا جس کے اندر خود موید الدولہ تھا تو تکش اچانک اپنی گھات سے نکلا اور موید الدولہ اور اس کے لشکریوں پر آن ٹوٹ پڑا موید الدولہ کو بکترین شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا جب اسے تکش کے سامنے پیش کیا گیا تو تکش نے اسے پتل کر دیا اس موقع پر نیشاپور کے حاکم موید الدولہ کے ساتھ خود سلطان شاہ اور ملکاب خاتون بھی شامل تھے سلطان شاہ تو کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ گیا لیکن اس کی ماں پکڑ لی گئی اور وہ بھی قتل کر لی گئے سلطان شاہ آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا اس نے موید الدولہ کے بیٹے تغان شاہ کو جو اپنے باپ کا جانشین ہوا تھا تکش سے انتقام لینے کے لیے اُبھارا آت لیکن تفان شاہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اس لیے کہ وہ جان گیا تھا کہ اگر اس نے تکش کے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اپنے باپ سے مختلف نہ ہوگا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان شاہ اس سے مایوس ہونے کے بعد غاریوں کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے بھائی تکش کے خلاف اس نے غاریوں سے امداد طلب کی غاریوں نے سلطان کی مناسب پذیرائی کی کافی لشکر اور سامان جنگ دے کر اس کی پیٹھ ٹھونکی اور اسے تکش کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا انہی دنوں ایسا ہوا کہ خطا کہ ترکوں کا خاکان گور خان مر گیا اور اس کی جگہ ترکوں کے حکمران گور خان کی لڑکی بنی اور اس نے اپنے شاہر فونا کو اپنے لشکریوں کا صفحہ سالارعالہ بنا دیا گور خان کے تکش کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے لیکن جب وہ مر گیا اس کی بیٹی ترکوں کی خاکان بنی تب اس کے اور تکش کے حالات خراب ہو گئے دوسری طرف سلطان شاہ جب غاریوں سے امداد حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقوں کی طرف گیا اور اسے پتا چلا کہ خطا کے ترکوں کی ملکہ کے اس کے بھائی تکش سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں تب اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی فوراں وہ خطا کی ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے بھائی تکش کے خلاف اس سے مدد طلب کی خطا کے ترکوں کی ملکہ فوراں اس پر تیار ہو گئی اس نے اپنے شاہر فونا کو اس سلسلے میں سلطان کی مدد کے لیے روانہ کر لیا فونا اور سلطان شاہ دونوں اپنے متحدہ لشکر کو لے کر خوارزم کی طرف بڑھے ان دونوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے جس جگہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا وہاں دریائے آموں کا بند قریب ہی تھا اس بار پھر تکش نے بڑی دانشمندی سے کام دیا اس نے جب دیکھا کہ فونا اور اس کے بھائی سلطان شاہ کے لشکری رات کے وقت گہری نیند سوئے ہوئے ہیں تو اس نے ان پر شبخون نہیں مارا بلکہ رات کے وقت اس نے دریائے آموں کا بند توڑ دیا جب رات کی تاریکی میں پانی کی شائن شائن کی آواز پڑاؤ میں گہری نیند سوئے ہوئے لشکریوں کے کانوں میں پڑی تو ان کے اندر ایک افرتفری بربا ہو گئی سب کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے ہزاروں کے لشکر میں نفسہ نفسی کے عالم بربا ہو گیا تھا پانی جب ایک دم پڑاؤ میں داخل ہوا تب سینکڑوں لشکری پانی میں ڈوب کر مر گئے اور جو بچ گئے ان کی حالت مرنے والوں سے بھی بتر تھی بڑی خرابی کے بعد فونہ اور سلطان شاہ اپنے بچے کچھ لشکر کو لے کر جب خوارزم شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تکش کے لشکر کے علاوہ پورا خوارزم شہر کی فصیل پر جڑا ہوا تھا اور مرنے مارنے کے لیے تیار تھا اس سے فونہ نے اندازہ لگا لیا کہ خوارزم کے لوگ سلطان شاہ کو نہیں بلکہ تکش کو پسپا کرتے ہیں اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے ان حالات میں حملہ آور ہونے کی کوششیں کی تو اسے شکست ہوگی بدنامی ہوگی لہذا سلطان شاہ کا ساتھ چھوڑ کر وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس خطا چلا گیا جب فونہ نے بھی سلطان شاہ کا ساتھ چھوڑ دیا تب سلطان شاہ بڑا فکر مند ہوا اس کے پاس سر چھپانے کو بھی کوئی جگہ نہ دی وہ حیران تھا کہ کدھر کا رخ کرے چنانچہ اس نے ایک ارادہ کیا اس نے سرخش شہر کا رخ گیا سرخش شہر پر ان دنوں ایک شخص ملک دینار حکمران تھا سلطان شاہ اس پر حملہ آور ہوا ملک دینار اور اس کے ساتھیوں کے خلاف سلطان شاہ کی کئی جھڑپیں ہوئیں جس کے نتیجے میں سلطان شاہ کامیاب رہا اور سلطان شاہ نے سرخش کے علاوہ توس شہر پر بھی قبضہ کر لیا اس طرح اس فتح سے سلطان شاہ کی کسی قدر حمت بنی تھی اس لڑائی میں ملک دینار کی مدد تغان شاہ نے بھی کی تھی وہ نیشہ پور کا حاکم تھا اور اس لڑائی کے دوران تغان شاہ مارا گیا نیشہ پور کا حاکم اس کا بیٹا سنجر بن گیا سنجر ایک کمزور حکمران تھا اور اس کی کمزوری سے سلطان شاہ نے فائدہ اٹھایا آگے بڑھ کر وہ مرو شہر پر حملہ آور ہوا اور اس پر قبضہ کر لیا اس کے بعد اس کے حوصلے ایسے بڑھے کہ وہ سب شہر کی طرف مارا وہاں بھی حملہ آور ہوا اور اس پر بھی قابض ہو گیا دوسری طرف سلطان شاہ کا بڑا بھائی تکش آئے دن کی جنگوں سے تنگ آ چکا تھا لہٰذا اس نے چند سرکردہ لوگوں کو سلطان شاہ کی طرف بجوایا تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان صلاح ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک شاہی جشن کا بھی احتمام کیا اور گردو پیش کے تمام سلطین اور عمرہ کو اس جشن میں دعوت دی سلطان شاہ اپنے بڑے بھائی تکش کی اس پیشکش پر خوش ہوا اپنی طرف سے اس نے اس جشن میں شامل ہونے کے لیے کچھ عمرہ کو روانہ کیا ساتھ ہی بڑے بھائی تکش کو خوش کرنے کے لیے اس کے پاس جو تکش کے چند قیدی تھے انہیں بھی رہا کر دیا اس طرح دونوں بھائیوں کے درمیان گہرے تعلقات کی راہ ہموار ہو گئی اب سلطان شاہ نے مرہو شہر میں قیام کر لیا تھا اور مرہو شہر ہی سے نکل کر وہ اکثر و بیشتر غاریوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتا رہا لوٹ مار کرتا رہا تاخت و تاراج کرتا رہا اور غاریوں کے علاقوں میں دور تک گستا چلا جاتا تھا اس کی ان حرکات کو روکنے کے لیے سلطان شاہب الدین غاری اور اس کا بڑا بھائی سلطان غیاس الدین اپنے لشکر کے ساتھ سلطان شاہ کی طرف بڑھے دریائے آموں کے قریب مرہو شہر کے نواح میں مرغاب نام کے کھلے میدانوں میں اس وقت سلطان شاہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑھاؤ کیے ہوئے تھا سلطان شاہب الدین غاری اور اس کے بڑے بھائی غیاس الدین غاری نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ سلطان شاہ کے لشکر کے سامنے پڑھاؤ کر لیا تھا کچھ دن تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑھاؤ کیے رکھا اسی دوران سلطان شاہب الدین غاری کے استبل کا داروغہ قطب الدین ایبک ایک روز جب لشکر کے ایک حصے کے ساتھ لشکر میں شامل گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے لیے دریا کے کنارے گھاز کٹنے کے لیے گیا تو اس کی خبر سلطان شاہ کو ہو گئی اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ الہدہ کیا اور اس کی طرف روانہ کیا جس طرف قطب الدین ایبک اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ گھاز کٹنے میں مصروب تھا سلطان شاہ کے لشکر کا وہ حصہ قطب الدین اور اس کے گھاز کٹتے ساتھیوں پر بوند بوند پانی کو ترستے سہرہ میں خارزارِ ازل کے صفاق لمحوں اور دل کے آئینوں کو ٹکڑے ٹکڑے شیشہ جان کو ریزہ ریزہ کر دینے والے بھڑکتے علاؤ کے شولوں کی طرح حملہ آور ہوا جوابی کارروائی کرتے ہوئے قطب الدین ایبک نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ بھی شب کی بھید بھری خاموشی میں گردابِ اجل کے رقص احانت و ذلت کی جولان راہیں کھڑی کرتے غیز و قضب کے استراب اور زیست کی تنابیں کارٹ دینے والے گرم ہواوں کے تازیانوں کی طرح حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑا کچھ دیر تک مرغاب کے ان میدانوں میں جو دریا کے کنارے اور گھاز سے قریب تھے قطب الدین اور سلطان شاہ کے لشکریوں میں ہالناک جنگ ہو حملہ آوروں کی تعداد چونکہ زیادہ تھی لہذا قطب الدین ایبک کی انتک کوششوں کے باوجود وہ حملہ آوروں پر غالب نہ آسکا اور حملہ آوروں نے قطب الدین ایبک کے بہت سے ساتھیوں کے موت کے گھاڑ اتارنے کے بعد قطب الدین ایبک کو گرفتار کر لیا قطب الدین بچارہ غلام تھا ابھی بچہ ہی تھا کہ کچھ بردہ فروش اسے ترکستان سے اٹھا کر نیشہ پور لے آئے ان بردہ فروشوں نے قطب الدین کو نیشہ پور اور مضافات کے حاکم فخر الدین بن عبدالعزیز کے خاتھ فروخت کر دیا یہ امام آزم ابو حنیفہ کوفی کی اولاد میں سے تھے انہوں نے اپنے فرزندوں کے ساتھ قطب الدین ایبک کی دینی تعلیم کے علاوہ اس کی شہزواری، تیر اندازی اور جنگی فنون میں خوب تربیت کی قطب الدین شروع سے بہادر اور نڈر تھا فخر الدین بن عبدالعزیز کے ہاں پرورش پاتا رہا وہیں پر جوان ہوا کہتے ہیں جوان ہونے کے بعد وہ ایک بہترین تیغزن بہترین صفات مردانگی سے متصف شمشیر زن ثابت ہوا ہر کوئی اس کی بہادری اس کی شجاعت کی تعریف کرتا تھا قاضی فخر الدین بن عبدالعزیز کے ہاں ہی قطب الدین ایبک جوانی کو پہنچا اس کی بدقسمتی کہ جب وہ اپنی بہتر زندگی کا آغاز کرنے والا تھا تو قاضی فخر الدین بن عبدالعزیز وفات پا گئے اور باپ کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے قطب الدین ایبک کو کسی تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا وہ تاجر اسے سلطان شہاب الدین غاری کے پاس لے آیا سلطان شہاب الدین اگرچہ قابل ستائش اور صاف اور بردزیدہ محاسن کا حامل تھا مگر ظاہری حسن و خوبی سے مبر رہا تھا اس کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی اس لیے اسے ایبک کہہ کر بکارتے تھے کہتے ہیں سلطان شہاب الدین غاری اپنے لوگوں اور اپنے غلاموں کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی جشن برپا کرتے تھے ایک جشن کے موقع پر سلطان شہاب الدین غاری نے اپنے تمام غلاموں کو دھیروں سونا اور چاندی انعام میں دیا قطب الدین ایبک کو کافی اشیاء انعام میں ملی سلطان شہاب الدین کی مجلس سے باہر آ کر اسے جو کچھ سلطان سے ملا تھا سب کچھ غربہ اور حقدار کارکنوں میں تخصیم کر دیا دوسرے روز جب سلطان شہاب الدین کو اس کی اس فیاضی کی خبر ہوئی تو قطب الدین ایبک کو اپنی نوازش اور قرب کے لیے مخصوص کر لیا اب قطب الدین ایبک اپنی فراست اور دلیری کی وجہ سے سلطان شہاب الدین کی تخت گاہ اور ایوان کے آس پاس رہنے لگا اور اس کو اہم ذمہ داریاں سونپی گئی پھر انتھک محنت اور لگن سے وہ ترقی کرتا چلا گیا روز بروز اس کا مرتبہ بلند ہوتا گیا اور سلطان کی حمایت کے سبب وہ ترقی کرتے ہوئے سلطان شہاب الدین غاری کا داروغہ استبل بن گیا جس وقت سلطان شاہ کے لشکریوں کے ہاتھوں قطب الدین ایبک گرفتار ہوا گھاس کاٹتے ہوئے بیچارہ گرفتار ہو گیا تھا قطب الدین ایبک کو گرفتار کرنے کے بعد جب سلطان شاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اپنے لشکر کی اس کامیابی پر سلطان شاہ بڑا خوش ہوا قطب الدین ایبک کی اس گرفتاری کے سلسلے میں مورخین کے دو گروہ ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ سلطان شاہ نے قطب الدین ایبک کو لوہے کے ایک پنجرے میں بند کر دیا اس لیے کہ اسے خبر ہو گئی تھی کہ یہ شخص سلطان شاہ بڑا دین غوری کا دروغہ استبل ہے دوسرے مورخ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں لوہے کا ایک بھاری تختہ باندیا گیا تھا تاکہ وہ بھاگنے نہ پائے بہرحال اپنے پہلے حملے میں سلطان شاہ سلطان شاہ بڑا دین غوری اور سلطان غیاس الدین غوری کے مقابلے میں ایک طرح کا کامیاب ہی رہا تھا پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرہا ہوئے اس لیے خوش تھا کہ گزشتہ دنوں کے حملے میں اس کے لشکری کامیاب رہے تھے اور شاہ بڑا دین غوری کے دروغہ استبل قطب الدین عیبق کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس بنا پر اس کے اور اس کے لشکریوں کے حاصلے بڑھے ہوئے تھے اور دوسری طرف سلطان شاہ بڑا دین اور اس کا بھائی غیاس الدین دونوں ہی سلطان شاہ سے گزشتہ حادثے کا انتقام لینے پر طلع ہوئے تھے کچھ دیر تک دونوں لشکریوں کے درمیان جنگ کے طبل بجتے رہے قرنوں کی آوازیں دلوں کو گرما رہی تھی اس کے بعد سلطان شاہ نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا پھر وہ غیاس الدین غوری اور سلطان شاہ بڑدین غوری کے لشکر پر سکون دھاروں میں حلچلے بغاوت اور جو شخروش برپا کر دینے والے آہوں کے توفان خیزیوں برد خوابوں کو گرم سرابوں میں تبدیل کر دینے والے موت کے رخصہ بگولوں کی طرح ٹوٹ پڑا سلطان غیاس الدین غوری اور شاہ بڑدین غوری نے جوابی کارروائی کی اور وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ وقت کے دندلکوں میں مرگو حیات کا کھیل کھیلتی خوفناک آندھی قوت و طوانائیوں کو مزمہل اور جذبات کو مجروع کر دینے والے فطرت کے احتساب کی طرح سلطان شاہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے ہر کوئی ایک دوسرے پر زرد توفان کی قدورت گردش دوران کے تیوروں تشکروں کے کرد تقدیر کے بدترین عذاب زخموں کے حروف اور درد کے الفاظ کی طرح حملہ آور ہونے لگا تھا زندگی کے سفیر موت کی تاریکیوں میں ڈوبنے لگے تھے اجالوں کے زامن ظلمتوں کے سہر میں گم ہونا شروع ہو گئے تھے بڑے بڑے کڑیل بڑے بڑے سرکش موت کا لقمہ بننے لگے تھے مرغاب کے میدان انسانی خون سے اپنی پیاس بجھانے لگے تھے دریائے آموں کے قریب اور مرو شہر کے نوا میں وقت کی آنکھ نے انسان ہی نہیں انسانیت کو بھی ایک دوسرے سے دستو گریبان ہوتے دیکھا کچھ دیر تک سلطان شاہ نے جم کر مقابلہ کیا پھر اس کے لشکریوں کی حالت پتلی ہونا شروع ہو گئی غیاس الدین غاری اور شہاب الدین غاری کے لشکری بڑی تیزی سے اس کے لشکر میں گھس کر موت کا کھیل کھیلنے لگے تھے بڑی تیزی سے اس کے لشکر کی تعداد کم کرنے لگے تھے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان شاہ لرز گاپ گیا آخر جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ اگر جنگ مزید جاری رہی تو غیاس الدین اور شہاب الدین کے ہاتھوں اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا اپنے لشکر کو بچانے اور اپنے آپ کو مکمل تباہی کے حوالے کرنے سے پہلے اس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور مرو شہر کی طرف بھاگ گیا بھاگتے ہوئے سلطان شاہ اپنی ہر شہ پڑاؤ ہی میں چھوڑ گیا تھا کچھ دور تک غیاس الدین اور شہاب الدین غاری دونوں بھائیوں نے سلطان شاہ کا تعقب کیا یہاں تک کہ وہ مرو شہر میں جا کر محصور ہو گیا سلطان شاہ چونکہ اپنے پڑاؤ کی ہر چیز چھوڑ کر بھاگا تھا پڑاؤ کے اندر قطب الدین عیبق بھی موجود تھا سلطان غیاس الدین غاری اور شہاب الدین غاری کے سامنے لائے اونٹ کو بٹھایا گیا قطب الدین کے پاؤں میں جو لوہے کا بھاری تختہ بدا ہوا تھا اسے کھول دیا گیا اس کا بہترین استقبال کرتے ہوئے سلطان شہاب الدین غاری نے اس کے گلے میں موتیوں کے ہار ڈال دیا تھے سلطان غیاس الدین غاری اور شہاب الدین غاری کے ہاتھوں سلطان شاہ خوارزمی کی یہ بدترین شکست تھی شہاب الدین غاری اور غیاس الدین دونوں بھائی سلطان شاہ کے علاقوں پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ ایک حکمران تھا لہذا اس کی عزت اس کے احترام کو برقرار رکھنا چاہتے تھے وہ چونکہ بار بار غوریوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر ان کے لیے نقصان کا باعث بنتا تھا لہذا دونوں بھائی اسے صرف سبق سکھانا چاہتے تھے تاکہ آنے والے دور میں غوریوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا ترک کرتے مرغاب کے میدانوں میں سلطان شاہ کو شکست دینے کے بعد چند روز تک غیاس الدین اور شہاب الدین نے وہیں پڑاؤ کیا رکھا اس دوران سلطان شاہ مرر شہر کے اندر محصور رہا پھر غیاس الدین اور شہاب الدین غاری اپنے لشکر کے ساتھ لوٹے بڑا بھائی غیاس الدین غار کی طرف چلا گیا تھا جبکہ غیاس الدین غاری اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ غزنی شہر کی طرف چلا گیا ایک روز علی مردان، غازی بیگ، ناصر الدین تمران اور ایبا جوکی چاروں اپنے گھوڑوں پر سوار ملتان شہر کے قریب پہنچے علی مردان اور غازی بیگ آگے آگے تھے جبکہ ناصر الدین تمران اور ایبا دونوں ان کے پیشے تھے شہر سے ذرا فاصلے پر ہی آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد علی مردان اور غازی بیگ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا ان کے قریب آ کر ایبا اور ناصر الدین تمران نے بھی اپنے گھوڑے روکے کچھ دیر خاموشی رہی پھر علی مردان ناصر الدین تمران اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیزو ہم اس وقت ملتان شہر کے شمالی دروازے کے سامنے ہیں شہر کے مشرقی جانب ایک سرائے ہے میں چاہتا ہوں یہاں سے اپنا رخ بائیں جانب مورتے ہیں سرائے کی طرف جاتے ہیں تم دونوں سرائے میں داخل ہو جانا ہم شہر پناہ کے مشرقی دروازے سے شہر میں داخل ہو جائیں گے علی مردان جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک ناصر الدین تمران نے ایبا سے مشورہ کیا پھر ناصر الدین علی مردان کو مخاطب کر کے کہنے لگا علی مردان اور غازی بیگ میرے بھائیو میں تمہاری تجویز سے اتفاق نہیں کرتا دیکھو اگر تم دونوں ہمارے ساتھ یہاں سے مشرق حصے کا رخ کرتے ہو تو کئی لوگ ہم چاروں کو اکٹھا دیکھیں گے جو بعد میں ہمارے لئے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے بہتر طریقہ یہی ہے کہ تم دونوں یہاں سے شمالی دروازے کے ذریعے شہر میں چلے جاؤ تم دونوں نے جو ہمیں اپنا پتہ لکھ کر دیا ہے وہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا اگر ضرورت پڑی تو ہم تم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں میں اور ایبا یہی سے بائیں ہاتھ سلے جاتے ہیں شہر کے مشرقی حصے میں اگر کوئی سرائے ہے تو ہمیں اسے تلاش کرنے میں دقت پیش نہیں آئے گی ایسا میں مسلحت اور احتیاط کے طور پر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمچاروں کا اکٹھے سرائے کے پاس سے گزر کر نکلنا یاد رکھنا ہمارے لیے خطرات بھی پیدا کر سکتا ہے علی مردان اور غازی بیگ دونوں نے ناصر الدین اور ایبا کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر علی مردان اور غازی بیگ نے دونوں کو خداحافظ کہا اور شہر کے شمالی دروازے کی طرف کھولیے جبکہ ناصر الدین تمران اور ایبا دونوں بائیں جانب مڑ کر شہر کے مشرق حصے کا رخ کر رہے تھے ملتان ایک قدیم تاریخی شہر ہے البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتا ہے کہ اس کا قدیم اور اصل نام کشف پرا تھا چونکہ یہ شہر بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں بار بار تباہ ہوتا رہا بار بار اجڑتا رہا اس لیے اس کے نام بھی اسی لحاظ سے بدلتے رہے کبھی اس کا نام ہنس پرا رہا کبھی بھاگ پرا کبھی نصب پرا کبھی مورستان پرا کبھی پریلا پر کبھی ملتارن بھی رہے ہیں ایک سو پچاس عیسوی میں تولوی نام کا اسکندریہ کا ایک مشہور جغرافیہ دان گزرا ہے وہ اپنے نقشے میں ملتان شہر کا نام کیسیریا بتاتا ہے جبکہ سر الیکزینڈر برنر کا قول ہے کہ انہوں نے اس شہر کا نام ملی تھان سنا ہے ممکن ہے انہی ناموں سے بگڑ کر کوئی نام ملتان ہو گیا ہو تین سو پچیس عیسوی میں سکندر اعظم نے یہاں کی آبادی کو تباہ و برباد کیا اور چار سو ستر سے پانچ سو پچاس عیسوی تک سفید ہن اس شہر پر برسر اقتدار رہے پانچ سو پچاس عیسوی کے بعد مہاراجہ بکرماجیت نے سفید ہنوں سے یہ شہر تشین لیا تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ یہاں راجہ سحسیس رائے کی بھی حکومت تھی اور چھ سو اکتیس عیسوی میں یہاں ایک برہمن چھچ نامی نے شہر پر قبضہ کر لیا تھا کہتے ہیں دسویں صدی عیسوی میں یہاں ایک لودی خاندان برسر اقتدار آیا اس خاندان کے عہد میں قرامتیوں کے ایک اہم پیروکار عبداللہ قرامتی نے اس شہر پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا لودی خاندان کمزور تھا قرامتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لہٰذا انہوں نے قرامتیوں کی اطاعت قبول کر لی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قرامتیوں کا مذہب بھی قبول کر لیا قرامتیوں کا مقابل کر لیا